دوسری دفعہ جب مجھ پہ مرڈر اٹیمٹ ہوئی نا تو عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہے آج کل تو خیر وہ صحافی سے زیادہ سپوکس مین بنے میں ہے پی ٹی آئی کے تو ان سے ظاہر ہے ایک محبت کا رشتہ ہے انہوں نے مجھے فون کیا مجھے کہتے ہیں علی بھئی میں نے وہ آپارے بات کر لیا ہے ان دنوں وہ آپارے والوں کے ساتھ اٹیش تھے آج کل تو نظریہ آتی ہیں تو فیض امیر صاحب کے ساتھ تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے نا سیکیورٹی کے پانٹ او یو سے کمنڈو ارینج کر رہا ہوں ان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا او میک ہے خدا آدھا نا آج ہے اور ان لوگ کی آپ حالت دیکھیں نمخ حرامی کرتے ہیں یہ لوگ سٹیٹ کے ساتھ اہد کرتے ہیں کہ وفاداری کریں گے اور پھر آن ڈیوٹی یا تو جنے بنو سطیفہ دو اور جاب چھوڑ جاؤ اور بعد میں کوئی کام ڈالنا ہے تو ڈالو دوسری دفعہ جب مجھ پہ مرڈر اٹیمٹ ہوئی نا تو عمران ریاض خان جو ایک صحافی ہیں آج کل تو خیر وہ صحافی سے زیادہ سپوکسمن بنے میں ہے پی ٹی آئی کے تو ان سے ظاہر ہے ایک محبت کا رشتہ ہے انہوں نے مجھے فون کیا مجھے کہتے ہیں علی بھئی میں نے وہ آپارے بات کر لیا ہے ان دنوں وہ آپارے والوں کے ساتھ اٹیش تھے آج کل تو نظریاتی ہیں تو فیض امید صاحب کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالی میں نا آپ کے لیے نا سیکیورٹی کے پوائنٹ آ ویوز سے نا کمانڈو اورینج کر رہا ہوں ریٹائر ہوئے وے ان کا خرچہ میں اٹھاؤں گا تو آپ نے اپنے ساتھ رکھنا آم بیک ہے خدا آدھا نا آجے میری لائی ونریبل کر لگے ہو میں نے کہا آپ بولے آدمی ہیں آپ کو کیا پتا یہ کتنے برنواش لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے پوری زندگی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوتا سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کوئی ہمیں ہمارے فرقے کے خلاف بندہ ملے اور اسے ہم قتل کر کے خود جنت میں پہنچیں نماز روضہ نہ کرنا پڑے میرے متھیں نا انہوں نمارو پائی خدا آدھا نا آجے اس کے بعد جب تیسی دفعہ مردر ٹائمٹ ہوئی پھر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے میں ڈی پیو بھی آئے جیلم کے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو لائف ٹائم سیکیورٹی دی جائے تو آپ نے جب بھی مومنٹ کرنی ہے تو مجھے آن بورڈ لینا ہے میں آپ کے ساتھ بندے بھیج دیا کروں گا آپ نے اس طریقے سے گھر سے باہر نہیں نکلنا میں نے کہا جی مجھے سب زیادہ خطرہ آپ کے بندوں سے ہے تو مجھے معاف رکھیں اب ان بچاروں کو کیا بتا کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے اب وہ کوئی آج کا ملازم نہیں تھا کئی سالوں سے ملازم تھا اور اب اس کی وہ فیس بک لوگ چیک کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب وہ فلان دربار پر کھڑا وہ ہے اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا سرکار گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا تو آلہ حضرت نے تو وہابیوں کو اور دیوبندیوں کو یعنی کہ اہل ادیس اور دیوبندیوں کو اور شیعہ کو سب کوئی مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے کام شریعت میں اور کہا ہے کہ ان کا زبیہ بھی مردار ہے اگرچہ ایک لاکھ دفعہ اللہ کا نام لیں تو بسم اللہ کرو پھر ہاں سیدھی سی بات ہے جدر جدر کوئی اہل ادیس نظر آئے عوام بھی تو شروع ہو جو اب مجھے بتائیں یہ کتنا خطرناک کھیل ہوگا اور دوسری طرف دیوبندیوں کو بتایا جائے کہ حسامل ارمین کے جواب میں جب المحند عرل مفند لکھی تو ان کا آمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے تو لب لب کے سارے شیطان مارو پھر پھر انڈرزرڈ یہ ہوگا کہ کے پی میں دیوبندی زیادہ ہیں وہاں بریلوی قتل ہوں گے بلوچستان میں بریلوی قتل ہوں گے پنجاب کے اندر دیوبندی اور اہل ادیس قتل ہوں گے یہ انڈرزرڈ نکلے گا یہ کیا تماشا لگایا ہوگا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا خطرناک کھیل کھیل کے گئے ہیں یہ بڑے ان بڑوں نے جو گند ڈالا ہے اس بڑے لیول کا گند ہے کہ جب تک ہم تن مندھن لگا کر پورا نیریٹیو نہیں تیار کرتے ان کے گند کی صفائی نہیں ہوگی اتنا زیر کھول کے گئے ہیں یعنی ایک کانسٹیبل یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ بندہ گستاخر رسول ہے اور اس کی ذینی حالت بھی درست ہے اور اب یہ اس پہ مقدمہ بھی میں چلاؤں گا اور اسے سزا بھی میں دوں گا ان لوگوں سے نماز سنے نا تجوید کے ساتھ تو یہ نہیں سنا سکتے ان کے بڑے نہیں سنا سکتے آئین ہی نہیں نکلے گا آئین ہی نہیں نکلے گا ان لوگوں سے تو ماشاء لگایا ہے ان لوگوں نے تو میں سمجھتا ہوں یہ سٹیٹ کا فیلیور ہے سیدھی سی بات ہے یہ اس وقت بھی جو ملازمت کر رہے ہیں نا ان کی بھی ٹریننگ کریں اور چیک رکھیں ان کے اوپر کہ کیا یہ اس قابل ہیں کہ یہ سٹیٹ کے ملازم ہو سٹیٹ کے پاس جا کے ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اب ایک سیف کا سٹیڈی میں آگیا ہوں اور وہاں پہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی جنت پکی کروانے کے چکر میں یہ تو آگے جا کے پتا چلے گا کہ جنت میں گیا ہے کہ جہنم میں گیا ہے اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو ہمارا اس پلیٹ فارم سے مطالبہ ہے کہ یہ جدنے بھی لوگ اس میں انوالو تھے ان سب کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے ان کا فوراں فیصلہ ہونا چاہیے تاکہ مستقبل کے لیے کوئی دوبارہ سے یہ تماشاں نہ کریں یہ قانون کو ہاتھ میں لے اور اگر سٹیٹ یہ نہیں کرتی بزدلی دکھاتی ہے تو ٹھیک ہے پھر ہم بھی ویڈیوز ریکارڈ کرواتے رہیں گے اور پوری دنیا میں جو پاکستان کی اور اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے وہ ہوتی رہی ہے میں نے تو اب کئی مذہبی لوگوں کو دیکھا ہے جو تھوڑے سے پڑھ لکھے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ تو ساری مذہب کی خرابی ہے ناؤذباللہ ایسے لوگ بھی سامنے آیا ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی فکر کی خرابی ہے بیسیکلی یہ مولویوں کی خرابی ہے اور دیکھیں کتنے اشار ہیں نہ یہ خود سامنے آتے ہیں نہ ان کی اولادیں سامنے آتی ہیں لوگ کے بچوں کو انہوں نے ورگل آیا ہوا ہے تو ہم اس قسم کی کسی اکٹیوٹی کو سپورٹ قطر نہیں کریں گے